بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسولہ و حبیبہ الكریم اما بعد کل بروزہ ہفتہ 26 رمضان مبارک یعنی لیلت القدر تھی کل تاریخی مکہ مجد میں عوام کا بہت حجوم تھا اور ہمارے پاس یہاں آخری عشرے میں نماز تحجد کا تسلسل کر رہا ہے تین پاروں کا اور کل بھی وہ تسلسل کے کڑی تھی تو سارے مسلی جمع تھے اور لیلت القدر کی وجہ سے مسلیوں میں اضافت بھی تھی یعنی 600-800 مسلیاں ہوا کرتے تھے یا ہزار مسلی ہوا کرتے تھے لیکن کل لیلت القدر کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں دو اٹھائی ہزار مسلی تھے اور نماز تحجد جاری تھی سارے مسلی سماعت میں مہو تھے اور میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا نماز کی حالت میں کہ اچانک یعنی چھٹویں رکا تھی اس میں ایک شخص لوگوں کو پھلانگتا ہوا سارے مسلیوں کو پھلانگتے ہوئے وہ میرے بازو آکے قریب آکے بیڑیا اور کچھ دیر کے بعد میں سلام پھیرا تو عجیب و غریب بھرکتیں کر رہا تھا وہ اور معلوم ہوا کہ وہ نون مسلم تھا یعنی غیر مسلم تھا اور پھر سارے مسلیوں نے اس کے اوپر بڑا غیز و غزب کا مظاہرہ کیا اور اس سے پوچھتا چکی کہ کیوں آئے ایسا خلانگتے ہوئے عجیب کیفیت کرنے لگا اور مجھے بھی کچھ تشویش ہوئی کہ بھی یہ کون شخص ہے وہ اور کیا کرنا چاہا رہا ہے اور بعض مسلیوں میں تو یہ یہ فکر آئی کہ یہ کہیں حملہ تو نہ کر دے خود مسلیوں نے کہا کہ یہ فون جھوری کرنے آیا ہے ایسے ایسی کچھ باتیں نکلنے لگی بہرحال اسے باہر کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے لیکن بات رفع دفع ہوئی تھی لیکن کافی مسلیوں میں تشویش تھی کہ بھئی یہ واقعہ ہوا کیسا اتنی سیکیورٹی ٹائٹ ہے پولیس کے جوان باہر کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے پولیس کے لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ شخص نون مسلم ہے بتا جاتا ہے کہ نون مسلم ہے یہ بس مجھے تو اس کا کنفارم نہیں ہے لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ نون مسلم ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شراب کے نشے میں تھا دھت تھا بہرحال یہ آتا کیسا مجھے بھی اس بات کی تشویشی لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ شاید کسی کو اوپر اٹاک بھی کر سکتا تھا یا فون چوری کر سکتا تھا کسی کو مار سکتا تھا یا امام صاحب کے اوپر اٹاک کر سکتا تھا یہ اس کہانا خطرے سے خالی نہیں ہے لوگوں نے بہت سے اسے طرف توجہ دلوائی جس کی ویسے کافی میڈیا بھی جمع ہو گیا تھا تو میں اس سلسلے میں اسی وضاحت کر لیے کمیٹی کیا پتانے مجھے لیکن کمیٹی بھی اس سلسلے میں تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ بھئی یہ شخص آیا کیسا تو ہمارا اس سے سلسلے میں عرباب مجاز سے پولیس کے اہدداروں سے ہمارا مطالبہ ہے یہ کہ یہ سیکیورٹی میں اتنی کوتاہی کیوں ہو رہی ہے کہ ایک نون مسلم محراب تک امام کے خریب تک آ رہا ہے اور عجیب و غریب حرکتیں اور کیفیت اس کی اظہار ہو رہی ہے جس کی ویسے مستقبل میں بھی ایسی کیفیت اگر ہو سکتی ہے بڑے خطرے کا اندشاہ ہے اس سلسلے میں نون مسلم کوئی ابھی محراب مسلی حضرات صبح سے گشت اس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں جو نماز میں موجود تھے ان میں بہت تشویش کی لہر ہے اور پریشانی دیکھی جا رہی ہے کہ بھئی ایسا ہو رہا کیوں کمیٹی بھی اس سلسلے میں نوٹ کر رہی ہے مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے میں نے کرنا چاہیے اب میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے آ کے اس بات کو بتا رہا ہوں کہ دوبارہ نہ ہو یہ میرا آنے کا مقصد یہی ہے کہ ایسی حرکت دوبارہ نہ ہو اتنی تاریخی مقام ازید ہے ہماری اور اس سلسلے میں اتنی کوتا ہی کیوں ہو رہی ہے کرنا چاہیے انتظامیاں کرنا چاہیے کریں گے انشاءاللہ ہم بولیں گے ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں شکایت درست کرا چکے ہیں لیکن پتا چلا کہ نہیں ہوئی ابھی شکایت اس سلسلے میں آپ حضرات کا سامنہ ہو گیا ہے تو میں اپنی بات کیونکہ میں اس سلسلے میں واقف ہوں میرے بازو یہ آ کے بیٹھ گیا ہو محراب میں جب ہم میں نماز پڑھا رہا تھا تو وہ شخص میرے بازو آ کے بیٹھ گیا اور عجیب کیفیت کرنے لگا نماز کے حالت میں ہوں اب یہ انتظامیاں سے بات کرنا پڑے گا وہی نکالیں گے جو کیفیت میں دیکھا تھا میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں یہ بہت خطرے سے خالی نہیں ہے یہ کیفیت یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نون مسلم شخص بتا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھلانگتا ہوا شجدے کی حالت میں ہیں لوگ روگی کی حالت میں ہیں پھلانگتا ہوا آ کے امام کے بازو بیٹھ جا رہا ہے اور عجیب غریب حرکتیں کر رہا ہے اور ایسا اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کہیں اٹاک نہ کر دے کسی پر کسی کو مار نہ دے اور یا پھر جیسے کوئی فون ون چھوڑی نہ کریں ایسی اس کی کیفیت ہے پتا نہیں ایسا کرا تو نہیں وہ مقامی دکھائی جارہا تھا نہیں پتا نہیں فوری فیلوقت یہ نے دیکھ دو چار منٹ کے اندر ہی اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اب پولیس لے دا کر اسے کیا کری کہاں رکھی ہم اسے ناواقف ہیں یہ تشریف عوام میں مسلی حضرات میں بہت پائی گئی ہے کہ بھئی ایسا حرکت ہوئی کیسا ایک نون مسلم شخص امام کے پاس آ کے کیسا بیٹھ سکتا ہے اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے لوگوں کی نماز خراب کرتے ہوئے امام کے بازو آ کے بیٹھ کے ایک ماحول میں ایک خرابی کیسا پہلانگتا ہے اس سلسلے میں عوام عوام میں اور مسلی حضرات میں کافی تشریف عائد اس لیے آپ حضرات اخائق آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آپ کا سامنا کر رہا ہوں اس سلسلے میں اب بہتر آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے میں پھر بھی ہمارے انتظامیاں سے اور ارباب مجاز سے پولیس کے اہدداروں سے میں مطالبہ کرتا ہوں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں تھوڑی اپنی سیکیورٹی میں مزید اضافہ کریں اور سختی بڑھتیں اور ایسے غیر مطالبہ حضرات کو مزید میں آنے کے لیے روکیں بس میرا یہ مطالبہ ہے کہ دوبارہ یہاں ہو یہ حرکت اور اگر دوبارہ ہو جائے گی تو پھر اور بڑے اندیشے ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں لوگ اس کو مارنے کے لیے جا رہے تھے میں نے روک دیا آپ سے کہ بھئی اس کے پولیس کے حوالے کر دو پتہ نہیں کون ہے وہ شخص کیا ہے اس کی ذہنی طوادل خراب ہے یا پیا ہوا ہے شراب کی نشے میں ہے پتہ نہیں کیا ہے یا آمدن کیا اور کیا کیا ارادت ہاؤس کا کرنے کیا اللہ عالم ایسا کچھ نے ہوا لیکن مستقبل میں ہوگا تو پھر اس کے نتائج خراب ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے مزید کا خطور بھی پارمال ہو سکتا ہے اور لوگوں میں سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو بھربور بھی باتے ہوئے ایسے غیر مجاز لوگوں کو اور غیر ضرور لوگوں کو مسجد میں آنے سر ہو گئے ہیں ریاض اسلامک سکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب اسلامک اور موڈرن ایڈوکیشن کی عظیم درس کا 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک سکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن ناظرہ قرآن قیدے کے علاوہ نرسریتہ دسوی جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم بچوں کے لیے ہوسٹل کی سہولت مستحق طلبہ کے لیے خصوصی ریایت طلبہ و طالبات کے لیے علاہدہ کلاسس کے معقول نظم خصوصی کمپیٹر کلاسس ہارڈ ویرن سوفٹر ٹریننگ بچوں میں تحریر اور تقریری صلاحیتوں کو جاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام قابل اور مشفق اساتذہ اکرام کے نگرانی میں بہترین تعلیم نظم صبح آٹھ بجے تا شام ساڑھے چار بجے داخلے جاری ہیں اجلت کیجئے ریاض اسلامیک سکول اپوزیٹ لین نیو اصار پٹھول بم وٹا پلی حدرباد